ایک مرتبہ نبہر کے وقت سخت دوپ میں حضرت ابوباکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر گھر سے چلے مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی حالت میں تشریف لے آئیں حضرت ابوباکر رضی اللہ عنہ کو بیٹھا دے کر دریافت کیا کہ تم اس وقت کہاں فرمایا کہ بھوک کی بیتابی نے پریشان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا واللہ اسی چیز نے مجھے بھی مجبور کیا کہ کہیں جاؤں یہ دونوں حضرت یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سردار دعالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں ان کو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ تم اس وقت کہاں عرض کیا یا رسول اللہ بھوک نے پریشان کیا جس سے مستریبو کا نکل پڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اسی مجبوری سے میں بھی آیا ہوں تینوں حضرات اکھٹے ہو کر حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے وہ تشریف نہیں رکھتے تھے بیوی نے بڑی مسانت و افتقار سے ان حضرات کو بٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ایوب کہاں ہے عرض کیا کہ ابھی حاضر ہوتے ہیں کسی ضرورت سے گئے ہوئے ہیں اتنے میں ابو ایوب رضی اللہ عنہ بھی حاضریں خدمت ہو گئے اور فرط خوشی میں خجور کا ایک بڑا سا خوش ہے توڑ کر لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سارا خوش ہے کیوں توڑا اس میں کچھی اور ادکچری بھی ٹوڑ گئی چھاٹ کر پکی ہوئی توڑ لیتے انہوں نے آج کیا اس خیال سے توڑا کہ ہر قسم کے سامنے ہر قسم کی سامنے ہو جو پسند ہو وہ نوش فرما دے کہ بعض مرتبہ پکی ہوئی سے ادکچری زیادہ پسند ہوتے ہیں خوش ہے سامنے رکھ کر جلدی سے گئے ایک بکری کا بچہ زبا کیا اور جلدی جلدی کچھ تو ویسے ہی بھون لیا کچھ کا سالن تیار کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی میں تھوڑا سا گوشت رکھ کر ابو ایوب کو دیا کہ یہ فاطمہ کو پہنچا دو اس کو بھی کئی دن سے کچھ نہیں مل سکا وہ فوراں پہنچا کر آئے ان حضرات نے بسیروں کا نوش فرمایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو اللہ کی نعمتیں ہیں روٹی ہے گوشت ہے ہر قسم کی کچھی اور پکی کھجورے ہیں یہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آنکھوں سے آسو بہنے لگے اور ارشاد فرمایا اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے قیامت میں سوال ہوگا جن حالات کے تحت اس وقت یہ چیزیں میسر ہوئی تھی ان کے لحاظ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی گرانی اور فکر پیدا ہوئی کہ ایسی مجبوری اور استرال کے حالت میں یہ چیزیں میسر آئی اور ان پر بھی سوال وہ حساب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو ضروری ہے ہی کہ جب اس قسم کی چیزوں پر ہاتھ ڈالو تو پہلے بسم اللہ پڑھو اور جب کھا چکو تو کہو الحمدللہ اللہزی ہوا اشبعنا وانعام علینا وافزر تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم کو پیٹ بھر کر کھلایا اور ہم پر عنام فرمایا اور بہت زیادہ عطا کیا اس دعا کا پڑھنا شکر ادا کرنے میں کافی ہے